اللہ نہ کرے جب بھی بیماری آ جائے، کرزداری آ جائے، لڑائی جھنگڑے ہو جائے، بے روزگاری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی چیز گم جائے یا کسی کی بات سن کر آپ کو صدمہ پہنچے، گاڑی لگے، ٹھوکر لگے یا اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کر ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں آپ کو لوس ہو جائے الگرز ہر طرح کی کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر آپ پڑھ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِرُ کیونکہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضیفہ بھی ارشاد فرما جا ہے آئیے ناظرین ام میارز کرنے لگا ہوں حدیث پاک سے ایک وضیفہ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کا انجام اچھا کرتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے کہ اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت آئے اللہ پاک کی حکم کے مطابق وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اللہ پاک اس کی وہ پریشانی دور فرما دے گا اور اس کا انجام بھی اچھا فرما دے گا اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور پھر وہ اللہ پاک کی حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور پھر وہ یہ دعا کرے اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اس کا ترجمہ بڑا پیارہ ہے ناظرین یعنی اے اللہ پاک میری اس مصیبت پر مجھے عجل عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرما دے گا اچھا یہاں پر سنیں حکیم الامت مفضی احمد یار خان نائم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عمل بڑا مجرب ہے مفضی صاحب فرماتے ہیں کہ فوت شدہ میت اور گم شدہ چیز سب پر پڑھا جائیں لیکن جس گمی چیز کے ملنے کی امید ہو تو اس پر راجعوں تک پڑھیں یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تک پڑھیں اور جس سے مایوسی ہو چکی ہو تو پھر اس پر پورا پڑھیں مگر ضروری یہ ہے کہ زمان پر یہ الفاظوں دل میں صبر ہونا چاہیے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پردنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ القرین اللہ پاک کی رحمت سے مسئبتیں بھی دور ہو جائیں گی اور جو نقصان ہوا ہے جو مسئبت آئی ہے اس کا بہتر بدل بھی ہمیں نصیب ہوگا موسیقی موسیقی